بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے نیٹو جو کہ دنیا کی سب سے بڑی ملٹری آرگنائزیشن سمجھی جاتی ہے اس کے دو میمبر آپس میں لڑ پڑے ہیں ایک کا نام ترکی ہے جبکہ دوسرے کا نام امریکہ ہے ترکی نے امریکہ کے جہازوں کو اڑانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے ترکی رشیہ کے ہتھیاروں کی پرموشن بھی کر رہا ہے اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ترکی کے اوپر کافی بڑک چکے ہیں اور کچھ نہ کچھ ترکی کے خلاف بڑا کر سکتے ہیں ناظرین امریکہ ترکی کے خلاف کیا کرنے والا ہے اور ترکی کس طرح اپنے ہتھیاروں کا استعمال کر کے امریکہ کے سب سے خطرناک جہاز F-35 اور F-16 کو مار گرانے والا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہر چیز کا کھلاسہ کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کھلاس تک دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں تو ناظرین بات کرتے ہیں کہ نیٹو کے دو اہم ممبران ترکی اور امریکہ پس میں لڑ پڑے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی کے ہمسایہ گریس ملک کے اندر نیٹو کی ایکسسائزز جاری ہیں امریکہ نے بہت سارے ہتھیار اپنے فائٹر جیٹ اور بہت سارا اسلاح سازو سمان اور سات سو کے قریب فوجی گریس کے اندر بیئی دیے ہیں جو کہ وہاں پر جنگی ایکسسائزز کریں گے اب ایران نے جو گریس کے ساتھ بارٹر لگتا ہے وہاں پر ریشین میڈ ایس فور ہنڈر میزائل سسٹم تائنات کر دیا ہے اور اس کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے اور ترکی کے صدر نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اگر اس ایکسسائز سے ترکی کی سرحد کو کچھ ہوا ترکی کی سرحد کی طرف کچھ بھی گیا تو یہ میزائل سسٹم امریکہ کے ایف سکسٹین اور ایف تھرٹی فائیو جہاز کو مار گرائے گا ناظرین اس سے پہلے بھی ترکی نے کچھ ایسا ہی کیا تھا ایک ٹیسٹ کیا تھا اس فور ہنڈر میزائل سسٹم کا اور امریکہ کے ایف تھرٹی فائیو جہاز کی کپیسٹی کو جانا تھا امریکہ کے جہاز ایف تھرٹی فائیو کو استنبول کے اوپر تائنات کیا گیا اور استنبول سے تھوڑی دوری پر ترکی نے رشیان میڈ ایس فور ہنڈر میزائل سسٹم کو تائنات کیا ادھر سے جہاز کو اڑایا اور دوسری جانب سے ایس فور ہنڈر میزائل سسٹم کو ایکٹیویٹ کر کے اس جہاز کی اوپر فائیر کروایا اس سسٹم نے بلکل جہاز کی اوپر نشانہ بنایا جس سے ثابت ہوا کہ رشیہ کے ہتھیار امریکہ کے ہتھیاروں سے بہت زیادہ اڈوانس ہے ناظرین آپ کو بتاتے چنے کہ امریکہ اپنے جہازوں کو بیجنے کے لیے بہت زیادہ اس کی پرموشن کرتا ہے اس کے بہت فیچر بتاتا ہے لیکن ترکی نے اپنا رشیان میڈ ایس فور ہنڈر میزائل سسٹم اس کی سرحد کے اوپر لگا دیا اگر امریکہ نے کسی طریقے سے ترکی کی سرحد کی طرف آنے کی کوشش کی یا اس کی سرحد کے پاس بٹکنے کی بھی کوشش کی تو یقین مانے یہ فائٹر جیٹ بلکل امریکہ کی تباہی بربادی کر دے گا کیونکہ رشیہ کے اس فور ہنڈر میزائل سسٹم اپنے دشمن کو یا اپنے ٹارگٹ کو چھے سو کلومیٹر کی دوری سے پہلے ہی نشانہ بنا دیتا ہے ناظرین ترکی نے یہ تمام ترکام اس وجہ سے شروع کیے کیونکہ امریکہ نے گریز کو ہتھیار دینے شروع کر دیئے ہیں جبکہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ امریکہ اپنے جہازوں کی مدد سے گریز کے اندر لا کر گریز کی سرحد استعمال کر کے ترکی کے خلاف کوئی بڑی کاروائی کر سکتا ہے ترکی نے ان تمام تر تیٹس کو بام کر امریکہ کے لیے اس فور ہنڈر میزائل سسٹم لانچ کر دیئے ہیں اور ان کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی پوری ویڈیو اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ